السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم بی ایس این سکھ سیمسٹر کے سبجکٹ بیہیویر سائیکولوجی کے کیمیو کے پاس پیپر کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایم سی کیوز کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ آپ دوستوں کو پتہ چلے کہ کون سے یونٹ سے زیادہ ایم سی کیوز جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پچھلے اگزامینیشن میں اس کے علاوہ اگر دوبارہ جو ہے اس پاسٹ ایم سی کیوز سے پیپر آجائے ایم سی کیوز آجائے ٹھیک ہے آپ کے اگزامینیشن میں تو آپ نے جو ہے اس ایم سی کیوز کو اگر پڑا ہوگا اس کو اگر سمجھا ہوگا انڈسٹین کیا ہوگا یاد کیا ہوگا تو آپ کے لیے جو ہے پھر آسانی ہوگی اور آپ آسانی سے جو ہے اس ایم سی کیوز کو جو ہے پھر وہاں پر سالف کر سکیں گے تو بنیادی یہ دو مقصد ہیں میرے آپ دوستوں کے ساتھ ایم سی کیوز کو شیئر کرنے کا تو کائنلی اس کو سمجھا کرے انڈسٹین کیا کرے اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کرے تاکہ آپ دوستوں کو جو ہے نئے ویڈیوز کا نیٹفیکیشن آپ دوستوں کو پھر ملتی رہے ٹھیک ہے تو دیل سٹورن سٹارٹ کرتے ہیں بیہیوئر سائیکولوجی کے ایم سی کیوز کو جس میں ہمارے ساتھ ایم سی کیوز نمبر ون ہے جس میں کہتے ہیں کہ اپروسز بائی وچ انڈیویجول ارگنائز ان انٹرپرٹ دیر سنسری امپریشن ان آرڈر تو گیو مننگز تو دیر انوارمنٹ اسکارڈ کہتے ہیں وہ عمل جس کے ذریعے لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں سنسری انپریشن کو کیا کرتے ہیں اس کو ارگنائز کرتے ہیں اس کو انٹرپرٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں انوارمنٹ کو جو ہے ایک پروپر طریقے سے ریسپونس دیتے ہیں تو اس پروسز کو کیا کہتے ہیں جس میں لوگ سب سے پہلے انفارمیشن کو انٹرپرٹ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں ارگنائز کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پرسیپشن ٹھیک ہے اپشن بھی ہمارے ساتھ کریکٹ ہے perception یہ وہ process ہے جس میں ہم جو information ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس کو سب سے پہلے ہم perceive کرتے ہیں اس کو organize کرتے ہیں اس پر سوچ بچار کر کے پھر اس کے بعد ہم جواب دیتے ہیں response دیتے ہیں mcqs number 2 dish is inaccurately perceiving that a person has a whole set of related personality traits when only one trait has actually been observed ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس قسم کے process کو کیا کہتے ہیں mcqs میں کہا گیا ہے کہ dish is inaccurately perceiving that a person has a whole set of related personality traits ایک بندہ ہے اس کے ساتھ جو ہے ایک related personality trait کا exit ہے لیکن وہ جو ہے صرف ایک trait کے بنیاد پر کیا کرتے ہیں لوگوں کو observe کرتا ہے اور لوگوں کے بارے میں decision لیتے ہیں تو اس قسم کے جو behavior ہوتے ہیں یا effect ہوتے ہیں اس کو hollow effect کہتے ہیں option a ہمارے ساتھ correct آتا ہے ٹھیک ہے mcqs number three dish is a baseless and usually negative attitude toward member of a group ٹھیک ہے وہ کیا عمل ہے جس میں جو لوگ ہے group کے جو members ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو attitude ہوتا ہے جو رویہ ہوتا ہے ان کا تو وہ negative ہوتا ہے اور baseless ہوتا ہے بے معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس قسم کے جو behavior ہوتے ہیں اس کو prejudice کہتے ہیں ٹھیک ہے option a ہمارے ساتھ correct آتا ہے prejudice mcqs four it is easy to judge others if we assume that they are similar to us in term is کہتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہے دوسرے لوگوں کو judge کرنا اگر ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو اپنی طرح consider کرتے ہیں اور پھر ان کو judge کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اس process کو کیا کہتے ہیں option a perceptual set option b projection option c hollow effect option c d stereotyping تو correct option ہمارے ساتھ option b آتا ہے which is projection ٹھیک ہے mcqs five judging someone on the basis of one perception of the group to which did person belong اس کارڈ کہتے ہیں ایک بندے کو جو ہے جب آپ judge کرتے ہیں ان کے گروپ کے بیس پر جس سے وہ تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم stereotyping کہتے ہیں ٹھیک ہے option a ہمارے ساتھ correct آتا ہے mcqs six in judging and making inferences about other and individual perceptions are influenced by his belief that certain human traits are associated with one another تو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو correct option ہمارے ساتھ اس میں implicit personality theory آتی ہے ٹھیک ہے option c اس میں ہمارے ساتھ correct آتا ہے mcqs seven it is our tendency to perceive people object events on the basis of what we expected them to be in the first place is called hollow effect projection implicit personality disorder theory یا personality expectancy ٹھیک ہے تو اس پہ ہمارے ساتھ اور جو correct option آتا ہے وہ ہے option d which is expectancy ٹھیک ہے مطلب ہم لوگوں سے امید لگائے بیٹھتے ہیں mcqs number eight there are all these are all common perception errors except کہتے ہیں مندرزیل میں سے all جو ہے تمام ہمارے ساتھ perception error ہے سوائے ایک کے attribution perception error ہے stereotyping hollow effect self affirmation یہ perception error نہیں ہے ٹھیک ہے mcqs nine feedback is a listener feedback جو ہے یہ کیا ہے ہمارے ساتھ listener response ہے یا کیا ہے is a listener verbal or non-verbal responses to a message ٹھیک ہے option c ہمارے ساتھ correct آتا ہے mcqs number ten in the communication process a receiver is communication process میں receiver کیا ہوتا ہے receiver ہمارے ساتھ وہ person ہوتا ہے جو کہ message کو decode کرتا ہے decode سے مراد message کو interpret کرتا ہے اس کو organize کرتا ہے ٹھیک ہے mcqs number eleven کی طرف آ جاتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ murphy seven see of communication include all except کہتے ہیں کہ murphy seven see of communication میں ہمارے ساتھ مندرزیل میں سے تمام آتے ہیں سوائے اے کے clarity بھی آتے ہیں concreteness بھی آتا ہے concise بھی آتا ہے لیکن cheer cheerness یہ نہیں آتا ٹھیک ہے option d ہمارے ساتھ اس میں correct آتا ہے mcqs number twelve dash communication involve two or more people وہ کون سے communication ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں تو اس کو interpersonal communication کہتے ہیں ٹھیک ہے mcqs number thirteen component of interpersonal communication are all except کہتے ہیں جو interpersonal communication ہے تو اس میں ہمارے ساتھ جو component ہوتے ہیں وہ مندرزیل ہے سوائے اے کے listening بھی ہمارے ساتھ آتا ہے body language بھی آتا ہے self appearance بھی آتا ہے projection نہیں آتا ٹھیک ہے تو option c اس میں ہمارے ساتھ correct ہے mcqs number fourteen dash is a special type of conversation in which we share intimate information and feelings with another person is called اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم self disclosure کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم جو information اور feeling ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ share کرتے ہیں تو اس کو ہم self disclosure کہتے ہیں mcqs 15 dash is our evaluation of our overall competence and personal worthness تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم self concept is dash is our evaluation of our overall competence and personal worthness تو اس کو self perception کہتے ہیں option c ہمارے ساتھ correct آتا ہے ٹھیک ہے mcqs number 16 کی طرف آتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ which is not the type of communication چینل میں سے کون سا جو ہے communication چینل کی قسم نہیں ہے تو thinking جو ہے یہ communication چینل کی قسم نہیں ہے ٹھیک ہے mcqs 17 identify the disadvantage of oral communication oral communication کی disadvantage کیا ہے a considerable amount of time and money spent ٹھیک ہے option c اس میں ہمارے ساتھ correct آتا ہے mcqs number 17 میں mcqs 18 many conversation fails because one or both of us ignore context ٹھیک ہے بہت زیادہ زیادہ تر جو communication ہوتے ہیں اس کو لوگ understand کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں جو context ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس context کو لوگوں نے ignore کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ message کو understand نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے وہ communication جو ہے وہ effective نہیں رہتی پھر mcqs number 19 کہتا ہے کہ dash is a tall thin person restrained self conscious and found of solitude تو یہ ہمارے ساتھ کیا آتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایکٹو مورف آتا ہے option b is correct mcqs 20 dash is a heavy muscular person noisy callous and found of physical activity تو یہ ہمارے ساتھ میزو مورف آتا ہے ٹھیک ہے option c is correct mcqs 21 an american psychologist william shildon classify human personalities based on body building body building کے base پر جو ہیں جو william shildon ہیں انہوں نے جو ہے human personality اس کو classify کیا ہے تو اس کو club کب classify کیا تھا تو اس کو جو ہیں انہوں نے 1940 میں classify کیا تھا option a is correct mcqs 22 dash focuses on the importance of learning by observation کہتا ہے کہ وہ کونسا process ہے جس میں ہم observation کے ذریعے learning کو کیا کیتے ہیں learning پر اہمیت دیتے ہیں learning کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ social learning تیوری کے ذریعے جو ہے social learning تیوری میں جو ہے learning کو جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے جس کو observation کے ذریعے کی جاتی ہے ٹھیک ہے mcqs 23 according to dash theory people are responsible for their lives and action and have the freedom and well to change their attitude and behavior humanistic theory کے مطابق ٹھیک ہے option c ہمارے ساتھ correct آتا ہے mcqs 24 dash a dynamic and organized set of characteristics possessed by a person that uniquely influence his or her behavior in various situations is called personality personality جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک dynamic and organized set of characteristics ہوتا ہے جو اس کو ہم جو ہے اپنے various situation میں اپنے behavior اور جو unique نیسے ہیں اس کو ہم change کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ option بھی correct آتا ہے mcqs 25 dash is a short plump sociable relaxed and even tempered person تو انڈومورف جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایک short plump sociable relaxed and even tempered person ہوتا ہے mcqs 26 dash focus on identifying and measuring the individual personality characteristics so trade theory جو ہے ٹھیک ہے option a ہمارے ساتھ اس میں correct آتا ہے mcqs 27 the highest rank on abraham mislo letter of human motive is self actualization یہ ہمارے ساتھ سب سے highest rank ہے ٹھیک ہے highest rank جو ہے یہ ہمارے ساتھ self actualization ہے جو کہ ابراہم mislo نے جو pyramid share کیا تھا pyramid جو ہے show کیا تھا اور لوگوں کو جو ہے different level of needs بتاہتے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے high level پر peak پر ہمارے ساتھ self actualization ہوتا ہے mcqs 28 two psychologists become well known for their humanistic theory is وہ کون تھے دوسرا psychologist تو ایک ہمارے ساتھ ابراہم mislo تھا اور دوسرا ہمارے ساتھ carl roger تھا ٹھیک ہے mcqs 29 ہمارے ساتھ ہے کہتے ہیں کہ mislo hierarchy of needs include all except which of the following تو cognition جو یہ ہے یہ ہمارے ساتھ میں mislo hierarchy of needs میں نہیں آتا باقی سب آتے ہیں ٹھیک ہے mcqs 30 ہے کہتے ہیں کہ according to abraham mislo achievement recognition and respect include in recognition and respect جو ہے یہ ہمارے ساتھ کونسی level میں آتا ہے یہ ہمارے ساتھ esteem میں آتا ہے option d ہمارے ساتھ correct ہے mcqs 31 talk therapy is client centered where the client has all the answers instead of the therapist ٹھیک ہے therapies instead of the therapist therapist treat the client which unconditional positive regate is discovered by karl roger نے اس کو discovered کیا ٹھیک ہے mcqs 32 ابراہم mislo hierarchy of needs theory آسو کار ابراہم mislo hierarchy of needs theory کو satisfactory progression theory بھی کہا جاتا ہے option a ہمارے ساتھ correct ہے ٹھیک ہے satisfaction progression theory mcqs 33 research projective test is designed to measure unconscious intention unconscious intention کو measure کرنے کے لئے research projection test کو جو ہے design کیا گیا تھا mcqs 34 ہمارے ساتھ ہے جس میں کہتے ہیں کہ all of the following are projective test except mmpit mcqs 35 which of the following is an acronym for m.m. 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 m.m.m. بھی آتی ہے تو آپشن سی اس میں ہمارے ساتھ کریکٹ ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ایم سی کیلز نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں